جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیجن کیا آل ہے ٹھیک ہے اور سب خریت ہے لو جی اپنے بیر کے لیے بائیوں کے لیے پینوں بزرگوں کے لیے یہ ایک میں چھوٹا سا نسکہ لے کے آیا ہوں اور ہے بہت کمال کا جو دوست اس کو بنانا چاہتے ہیں بیجن بنائیں یہ نیلا ہے اس کو آپ سب جانتے ہیں مگر یہ اکسائیڈ ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ میں نے کتنا دن ہو گئے کہ اس کو میں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اور اس کی اوپر دیان نہیں کیا یہ دوپ پہ پڑا تھا بوتل کے اندر تو یہ نیلا میرا خراب ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت میں لے گیا آیا تھا اکسائیڈ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ میں نے کام نہیں کیا کتنے دن ہو گئے اس نیلے کے اوپر تو یہ نسکہ آیا تھا تو اس وجہ سے پھر مجھے یہ نکالنا پڑا بات اس طرح ہے کہ یہ نسکہ اس طرح کھایا ہے پچاس گرام یہ نیلا لے لیں اور پچاس گرام جو ہے وہ رال سفید لے لیں ان کو لیدہ لیدہ ٹیل کمپورٹر کر کے مکس کر دیں ایک نیارے والی چھوٹی کڑائی لے لیں پچاس گرام حصہ نیچے رکھ کے اوپر یہ شنگرف نہیں ہے ٹھیک ہے یہ برکیا اڑتال ہے ٹھیک ہے جو میں نے جست کی مدد سے ایک گندک بنائی تھی اور یہ برکیا ہے یہ بھی میٹر رنگین دیتی ہے اور یہ سیل ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے لوگ کافی کام لے لیتے ہیں چلو خیر وہ بعد میں کرتے ہیں اس طرح اس کو اوپر رکھ دینا ہے بیس گرام کی ڈلی جس کے شنگرف کے اندر پارا اچھا ہو وہ آپ نے لینا ہے کیونکہ آج کال چینہ کا شنگرف آ رہا ہے تو وہ ہی ملتا ہے جس کے اندر پارا اچھا ہوتا ہے درمیان میں رکھ دو اوپر پچاس گرام دوسرا پورٹر ڈال دو اور اسی کئی نیلے کا اور رال سفید کا ریدین تر رکھ کے اس کو چھے گھنٹے پکا لیں درمیانی آگ پہ یہ اس میں پکتا رہے پکانا کیسے ہے کہ آپ نے سرسوں کا تیل سو گرام اس کے اوپر ڈال دینا ہے ڈال کے آرام سے ڈالنا ہے کہ یہ اس کے اوپر سے نہ یہ ہٹے نہ تو اس کو چھے گھنٹے پکا لیں شنگرف آپ کا قائم ہو جائے گا اور بہت اعلیٰ کالٹی کا شنگرف ہوگا یہ بیجن آپ شنگرف پکا کے اس کا میٹل آگے اپنے درکے سے جس طرح نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں یہ اپنا ایسڈ پروپ بھی ہے نیارے میں بھی بیٹھتا ہے سب کچھ یہ کرتا ہے بقول اس دوست کے کہ یہ شنگرف پک جاتا ہے اور اچھا شنگرف تیار ہو جاتا ہے تو اس شنگرف سے آگے کوئی دوست کام لینا جانتا ہے تو بیجن لے لیں کیونکہ میرے پاس جتنا نسکہ ہے میں اپنے بھائیوں کو اتنا ہی دے رہا تو یہ جی رنگین کرتا ہے دھاتوں کو مارنے سے تو اس طرح اسے آپ کاؤ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جناب یہ ہے برکیا اور جست قیم جست برکیا کے ساتھ لگا کے میں نے اس کو بنایا اور دیکھ لیں کہ برکیا کا میٹل اس کے اندر مجود ہے یہ قیم برکیا ہے اور پورا کام کرتی ہے پریکٹیکل میں اس لیے نہیں کر رہا ایک دوست نے مجھے کہا تھا کوئیٹے سے ہیں کیمران بھائی اس کا نہ پریکٹیکل کر کے ڈالو یار کچھ میں اب خود ہی تھوڑا سا گھبرا جاتا ہوں یار مصیبت بن جاتی ہے میرے لئے اس کا میں آپ کو کمال دکھاتا تو آپ کو پتا چل جاتا کھول دیتا آنکھیں یہ چاندی کا یہ رنگ ہے وہ برکیا ہے گندہ کے بھی چاندی کا رنگ تھی وہ تو میں نے بھیج دی جن دوستوں نے مگوائی تھی ان کو وہ بھیج دی تھی بنا کے اس کو پانچ کلوں کی آگ دی تھی اس کے بعد یہ برکیا میں نے بنائی اور اس کے اندر یہ میٹل دیکھ لیں اس کا میٹل بھی نکلا ہوا ہے اور جیسے چاندی کو پرترہ کی جاتی ہے تو اسی وقت یہ چاندی کے اندر پھیل جاتی ہے اور ریسٹ اپروپ کر دیتی ہے رنگ دے دیتی ہے پورا چاندی کو کم ش React تامبہ کا پیجن میرا practical نہیں ہے تمہیں چاندی کا اس کی اوپر کیا ہوا ہے تو untی کو یہ رنگ دے دیتی ہے دینے کے بعد یہ اپنا کام دکھا جاتی ہے اور یہ کام اپنا پورا کر جاتی ہے کیونکہ اس کی اندر جستا ہے وہ جستا حالانکہ تامبہ کا رنگ ہے تو کیا نہیں ہے اس کی اوپر اس پر کیا سے practical مگر یہ کام پورا کرتی ہے ڈونوں طرف ہی شاہد یہ کر جائے کام کیونکہ Velayda میں اس کا ایک میں practical کروں گا یہ میں نے کل نکالا ہے اس کو تیار کی ہے بس یہ کچھی چیزیں لگانی ہیں جس تک جو ہے جس تکی اکسیر وہ قیم لگانی ہیں اور اس کے بعد یہ جس چیز کو بھی لگانا ہے تو اس کو قیم کر دیتی ہے تو اس کے بعد یہ ہے اس کو بنا لیں اس کے دو دوستوں نے پیسے مجھے بھیج دیئے تھے اور باقی یہ میرے پاس ہے چلو یہ میں دے نہیں سکتا نسکہ مجھے نہیں اجازت ہے میں اسی بات کے لئے یہ معذرت چاہتا ہوں تو یہ اکسیر مل سکتی ہے اس سے آگے آپ کام لیں یہ بھی رتی طولے کامل ہے اس کے اوپر کوئی کام لینا چاہتا ہے مگوانا چاہتا ہے تو مگوانا سکتا ہے تو باقی شنگرف کا میں نے نسکہ دیا ہے وہ آپ بنائیں تو پورا اکام کرے گا انشاءاللہ کیونکہ جس طرح اس بھائی نے بتایا تھا میں نے اسی طریقے سے بتا دیا اب یہ چیز ہے اس چیز کو آپ دیکھ لیں تو میرے ساتھ رابطہ کر لیں میں آپ کو بجوا سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اجازت چاہتا ہوں ہوکہ اللہ حافظ